کوئی تمہید نہیں لوگ دنیا سمندر کی سیر کرتے ہیں میں نے بھی سوچا آخر اس میں کیا لطف ہے کیا مزہ ہے میں نے بھی غوتہ زنی کرنے کا ارادہ کر لیا اور جب میں سمندر میں غوتہ زن ہوا تو سمندر کے اس خطے پر میری نظر پڑی جس کی موجوں پر رامپور لکھا تھا میں تھوڑا ساور آگے بڑھا تو کچھ ہیرے نظر آئیں کچھ گوہہ نظر آئیں میں تھوڑا ساور آگے بڑھا تو میری نظروں کے سامنے ایک سیپ پڑی میں نے ڈرتے ڈرتے اس سیپ کو اٹھایا اور اس کے دروازے کو کھولا تو اس میں ایک موتی چمک رہا تھا جس کی روشنی سے میری آنکھیں دھندلا گئی لیکن جب میں نے ان سے باغور کیا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا محترم وسیم رامپوری اس وقت میں ان سے گزارش گزار ہوں یہ کہتے ہوئے کہ چاہت وفا خلوص کا ایک جام لائیا ہوں شائر ہوں شائری کی حسین شام لائیا ہوں شائر ہوں شائری کی حسین شام لائیا ہوں میرے قریب آؤ میری بات کو سنو اے دوستو میں امن کا پیخام لائیا ہوں زوردار تعلیوں سے استقبال کریں محترم وسیم رامپوری مائی میں چاندنی کے بھائی آپ لوگ ہیں میں فیس بک کے دوست تھیں فیس بک کے دوست تھیں آپ لوگ فیس بک کی دوستی بھی ویسی ہوتی ہے سمجھتے ہیں جیسے فیک آئی ڈی ہوتی ہے ویسے دوستی اس کی ہوتی ہے فیس بک کی دوستی کو میں مضبوط نہیں مانتا بہت اچھا آج کا شکیل صاحب بہت اچھے اچھے شیر سنائے گئے اب کیسے بھی شیر سنائے گئے مگر آپ نے سنا اور یہ بھائی تو بڑے بیدار تھے اور مجھے کچھ کہنا نہیں ہے یہ وقت نہیں ہے مجھے صرف ایک غزل پڑھنی ہے آئیے دوستو بہت اچھا آج کا مشارہ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ کے بیس کے رامپور کے رہنے والے ہیں آپ کی دعاوں کی بدولت میں ہندوستان کے باہر گیا تو مجھے میرے حصے میں جتنے لوگ ہیں صرف مجھے آپ کی دعائیں چاہیں ملنا چاہیے مطلعہ تک پہنچاتا ہوں چار مصرے سب سے پہلے پڑھتا ہوں اور ابھی میں کسی کا جواب نہیں دوں گا پہلے اچھی شاعری ہو جائے اس کے بعد میں دھرندر سرما صاحب کنے گا کہ تعلیم کی تحزیب کی پہچان بنے گا تعلیم کی تحزیب کی پہچان بنے گا واہ واہ کہ تعلیم کی تعلیم کی تحزیب کی پہچان بنے گا کردار سے بھی سچا مسلمان بنے گا بی ام بھی کمشنر بھی بنے گا میرا بچا بی ام بھی کمشنر بھی بنے گا میرا بچا ہاں پہلے مگر ہاں پہلے مگر ہاں پہلے مگر مطلع پڑھتا ہوں سماؤں ترمائیں سنیں بھائی دیکھیں آخری حصہ مشاعرے کا بہت کامیام مشاعرہ ہوا تاریخ رقم کی ہم اپنے درد کی ہم اپنے درد کی اب تک دوا نہیں پائے ہم اب یہ یہ جو ہیں یہ گلت جا رہے ہیں چچا میں یقین جانی ہے آپ سب کی مجھے دعائیں ملے گی شکیل صاحب آپ میڈیا سے بہت اچھا مطلب پڑھتا ہوں سنیں گے نوجوان دوستو آپ اچھی شاعری پہ دات بھی دیتے ہیں سنیں گا ہم اپنے درد کی اب تک دوا نہیں پائے ہم اپنے درد کی ہم اپنے درد کے اب تک دوا نہیں پائے وہ میرے زخم پا مرہم زگا نہیں پائے زندہ بہت اچھا مطلب ہے زندہ بہت اچھا مطلب ہے وہ میرے زخم پا مرہم لگا نہیں پائے وہ میرے زخم پا اور جو کر کے بیٹھے تھے جو کر کے بیٹھے تھے جو کر کے بیٹھے تھے ہوا دے عظیم کرسی پر جو کر کے بیٹھے تھے اگر بات سچی ہو دہینہ بازو شام سے یہ مضبوط رہا ہے سنے گا زرچہ چامیہ اگر آپ یہیں موجود ہوں تو سنیے پیکشیر پڑھتا ہوں جو کر کے بیٹھے تھے جو کر کے بیٹھے تھے ابھی تک ایک بھی وعدہ نبا نہیں پائے ابھی تک ایک بھی اور نہ جان بستیاں کتنی جلائی ہیں تم نے یقین جانئے میں چاہتا آپ کو گیت ایسا سنا دیتا کہ آپ کو اور زیادہ مزا آدھتا لیکن اچھی غزل اچھی شاعری ڈاکٹر صاحب محترم صدیقی صاحب مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں کل یوٹیوب پڑھے گا پوری دنیا دیکھے گی اچھی شاعری آپ جب سنیں گے تو ٹکرا کا نام ہوگا سنے گا سما کرمائے جو کر کے بیٹھے تھے ہوا دے عظیم کرسی پر ابھی تک ایک بھی وعدہ نبا نہیں پائے اور نہ جان بستیاں کتنی جلائی ہیں تم نے کسی غریب کا ایک گھر بنا نہیں پائے ارے کیا کہنے زندہ بات زندہ بات بھائی بابا کسی غریب کا ایک گھر بنا نہیں پائے کسی غریب کا اوڈینس جائے تو کل بات نہیں مشاہرہ کمیٹری سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بلائیں شاعروں کو تو لفافہ جرہا تھوڑا دیر میں رکھی آپ تاکہ جس کا نمبر آئے ہم چاہتے تو ہم علاقے کے در پہلے پڑھ سکتے تھے لیکن آپ نے جو شاعر پڑھا اس کا لفافہ دیا یہ بہت ہی خراب بات ہے بہرحال وہ میرے سب دوست تھیں سمات کرمائیں نجان بستیاں کتنی جلائی ہیں تم نے نجان بستیاں تم ہم کو کوششیں کرتے تو ہوں مٹانے کی تم ہم کو کوششیں تم ہم کو کوششیں کرتے تو ہوں مٹانے کی خدا کا شکر ہے اب تک مٹانے ہی بھائے خدا کا شکر ہے اب تک مٹانے ہی بھائے سید صاحب اور تمام ٹکرہ کے بہت بازوں حضرات تشریف رکھتے ہیں جمیل چھوٹا بھائی میرا بہت اچھی نظامت کر رہا ہے انشاءاللہ کل آنے والا دن زید پور کی تاریخ میں جب زید پور کی تاریخ لکھے جائے گی اس میں انشاءاللہ یہ میرا چھوٹا بھائی کا نام آئے گا بہت اچھی نظامت کر رہا ہے اللہ دھیرے دھیرے اور بھی مجید ترکیوں سے آمین نہ جان بس ہتیاں اور ایک شیر بہت اچھا سنے گا ابھی سے اور برا حال اپنا کیا ہوگا عزان سن کے بھی مسجد کو جان نہیں پائے عزان سن کے بھی مسجد کو جان نہیں پائے عزان سن کے بھی اور دوستو آئیے دوستو اب ایک غزل کے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع کہ غزل کے لئے فرمائشیں اس کے بعد میں جیت میں پڑھنا چاہتا ہوں سنے گا سمات رمائے یہ ٹکرہ کے لئے ہے ٹکرہ والوں کی فرمائشیں جی اچھا کہ پیار میں ڈوبی ہوئی آبادیاں اچھی لگی شہر سے بڑھ کر شہر سے بڑھ کر مجھے یہ بستیاں اچھی لگی بار میں ڈوبی ہوئی اور ایک شہر جو آپ کو بار بار مزا آ رہا تھا تو ایک شہر میں محترمہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ حسن کی اگر سچا ہے تو یہ مانداری سجاد دیجئے گا کہ حسن کی عظمت بڑھائے ان کے چہرے کی نقاب گھر میں رہنے والی ساری لڑکیاں اچھی لگیں پیار میں پیار میں ارہ تالیاں بجائیں میرے بھائی ایسے شہر پر تالیاں بنتی ہیں ڈاکٹر صاحب آ گئی ڈاکٹر صاحب سر میں میں چلے گئے تھے یہ بہت اچھا آپ کا مشارہ یہ بھائی تو اُلٹے ہو گئی اب اچھا اچھا آپ چلے ہوں گے آپ کو غلط نام سے پکار لیا گیا ہے کیونکہ فیس بک پر تو دوست ہوتے ہیں دوست میں اور بڑھتا ہے تو کچھ اور ہو جاتے ہیں اور بڑھتا ہے دوست میں اور کچھ ہو جاتا ہے سنے گا کہ حسن کی عظمت بڑھائے ان کے چہرے کی نقاب گھر میں رہنے وال لڑکیاں اچھی لگیں اور چیلنج پڑھتا ہوں چیلنج کے ساتھ میں ایک شیر پڑھتا ہوں اگر آپ بھونگے ہوں گے تو انشاءاللہ بولیں گے کلیجے والے سنیے کہ فاطمہ ہم سے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں بیٹیوں کی عزت نہیں ارے چودہ سو سال پہ نے ہمارے آقا نے بتایا تھا سنے گا کہ فاطمہ سے پیار تھا فاطمہ سے پیار تھا شاہد و عالم کو بہت فاطمہ سے پیار تھا شاہد و عالم کو بہت اس لیے ہم تو اس لیے ہم تو ابھی گھر میں بیٹیا اچھی لگیں بجائیے دوستو سیر بارتانیہ بجائیے بہت سچا شیر ہے بھئی پاکیزہ شاعری ہو رہی ہے مبارک بات کو مستحق ہے مہتم باس انبانکوری صاحب بھئی زندہ بات زندہ بات بھئی یہ فضیل ذائل یہ ہے جی جی حکیم صھابیر صاحب کہا جلے گئے کہاں گئے وہ نہیں نہیں وہ جگہ بدلتے رہتے ہیں جب مہتن مہتنہ مہتنہ ذرک تو تو حکیم صھابی صاحب بس درکتے ہیں نہیں نہیں وہ اب بدلنا بھی چاہیے بھئی وہ سرپرست مشاہرہ کی جی سہی چارج کرتی ہیں نا نہیں نہیں وہ میرے دوست یقین جانئے تو مجھے لگتا ہے صبح تک مجھے پڑھنا پڑے گا حاکیم صاویر صاحب آپ دیرے دیرے کھسکتے رہیں کہ فاتمہ سے پیار تھا شاہد آلم کو بہت اس لیے ہم کو اس لیے ہم کو اب گھر میں بیٹیاں اچھی اور میں درندر شرمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اب انہوں نے چاہے اتلائی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شیر میں ان کے حوالے سے پڑھ دوں سنے گا قومی ایک تا کا یہ مشارہ اور ایک میرا شیر سنے گا اردو کا نام ہی ہے دلوں کو جھوڑنا غزل کا معنی ہے محبت محبت اردو کسی کی زبان نہیں جو اس سے محبت کرے اس کی ہو جاتی ہے سنے گا یہ ایک شیر بھائی کے دیرہ شرمہ بھائی کے ہاتھوں میں جو تالیاں بجھنا چاہیے دیرہ شرمہ کے لیے میں شیر پڑھ رہا ہوں بہت اچھے لوگیں مجھے معلوم ہوں ان کی مہمان نوازی ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے بھائی کے ہاتھوں میں جو بہنوں نے باندھی پیار سے بھائی کے ہاتھوں میں جو بہنوں نے باندھی پیار سے راکسہ بندن میں راکسہ بندن میں مجھے مراکسہ اچھی لگی اچھا ہاتھ ہاتھ اٹھا کر بتائیں پردیس میں کتنے لوگ رہتے ہیں کوئی نہیں رہتا تو اچھی بات نہیں ایک شر سن لیجیے اس لئے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کو ایسا نہ سبنے میں چلا جائیں کل سبے پردیس جانے کو جی نہ کریں اس لئے بہت اچھا شیر پڑھتا ہوں اسماتمہ ہے کہ فاطمہ سے پیار تھا شاہد و عالم کو بہت اس لئے ہم کو بھی گھر میں بیٹیاں اچھی لگی اب بعد مدت کے مجب پردیس سے گھر آ گیا اگر آپ کے کوئی دوست رشتہ دار باہر ہوں کہ یہ میرا ایک شیر دروست سنائے گا سنے گا کہ بعد مدت کے میں جب ہو پردیس سے گھر آ گیا ماں کہا پھوکے ماں کہا پھوکے پکائے روٹیا پچھنے لگنے آرے زندہ بات زندہ بات زندہ بات بھائی با 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 بی پیار رو میں دوستو ابھی بہت اچھا نہیں نہیں میں سمجھ رہا میں سمجھ رہا تھا آپ ٹیپسی پی کے زمزم کیسے پینگے لیکن یہ تکرہ میں بازوک پڑھے لکھے حضرات تشریف کرتے ہیں اور جس کی صدارت کشراک خان جاہیر سے بات ہے آپ کا پوری دنیا میں نام ہے چاہے وہ والی وال میں ہو یا آپ کی تعلیم کے حوالے سے حضر کرتا سماتھ رمائے والی وال کی ٹیم پورے یوپی لیویل کا انڈیا لیویل پر آپ کے اکھلالی ہیں آپ کو ناز ہونا چاہیے دیرہ شرما صاحب جیسے لوگوں پر آپ کے دوست ہیں ڈیڈی صاحب میں ہائی سکول کا امتحان یا ڈیڈی صاحب مجھے شاید پہچانتے نہ ہوں میں ہائی سکول میں یہاں مان پورٹ ہوا میرا سنٹر تھا چیان نبی میں اس وقت ایک مہینہ میں ٹکرہ میں رہا تھا مجھے ٹکرہ سے میں ہائی سکول فرش دیوزن پاس ہوا تھا اور یہ آپ کی دعائیں ہیں اور سماتھ رمائے کہ بھانی باتانا سلیم صاحب یہ بتانا اس لئے میرے ضرورت ہے کہ میں ایک مہینہ اس ٹکرہ میں رہ کے گیا ہوں بہت اچھے آپ بہت اچھا سنتے ہیں کوئی یہ شاعر کہے کہ چلا جائے کہ میں ٹکرہ میں اچھا پڑھ کے آیا تو میں نہیں مانوں گا اچھا آپ سن لیتے ہیں اس لئے اچھا پڑھ لیتا سماتھ سمائیں کہ بھائی کے ہاتھوں میں جو بہنوں نے باندھی پیار سے رچہ بندھن میں مجھے وہ راکھیا اچھی لگی ایک شیر کہ کچھ 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 مکہ اب بھی ہے تہزی وہ شرافت کے امی اس پہ نعرہ لگنا چاہیے جن میں ہوں پڑھتے لگے وہ کھڑکے آچھی دیکھئے کیا اچھا کافی ہے نظر جی بہت مجھے مجھے نہیں جی کئی نظر جی جی پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں گیت بھی پڑھوں گا سنے گا میرے بھائی میرے بھائی بہت اچھا سنتے ہیں یقین جانی آپ ہی کو وہ کور کر رہے ہیں عرفان بھائی جو آپ یہ کو کور کر رہے ہیں یوٹیوب پھولیں گے تو صرف آپ کو پہلے دیکھا جائے گا شاہر کو بعد میں دیکھا جائے گا نہیں ایسا حسن کی عظمت بڑھائے ان کے چہرے کی نقاب گھر میں رہنے والی ساری لڑکیاں اچھی لگیں بعد مدت کے میں جب پردیس سے گھر آ گیا ماں کے ہاتھوں کی پتائی روٹیاں اچھی لگیں کچھ مکہ ہاں کچھ مکہ اب بھی ہے تہذی وہ شرافت کے امیر جن میں ہوں پردے جن میں ہوں پردے لگیں وہ کھڑ گیا اچھی لگیں پیار میں تو بھی ہو بھی آبادیاں ایک مطلہ چند شیئر حاضر گھٹا خربان جائیں آپ بہت اچھا سننے بہت اچھا سننے تو میرا ایک مطلہ مطلہ پردو دل میں کہاں ایمان ہمارے اترا ہے سنے گا دل میں زندہ 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 بہت اچھا مطلہ ایک بہت تالیہ بجائیں بہت اچھا مطلہ ہماری پہچان ہی پردہ ہے پوری دنیا کی قومیں نکل کرتی ہیں اس پردے پر قربان جائیں آقا کے طریقے پر ایک بہت زندہ تالیہ بجائیں کوئی دھمت نہ ہو دل میں کہاں ایمان ہمارے اترا ہے امت کی خاتون ابھی بے پردہ ہے اور اللہ جیسے ہمارے کارنامے ہوتے ہیں اللہ ویسے ہم پر حاکم مسلط کرتا ہے سمات میں برا حکومت کو کہنے سے کا برا حکومت کو کہنے سے کیا ہوگا یہ سب اپنی بد عملی کا نتیجہ ہے یہ سب اپنی بد عملی کا نتیجہ ہے آئیے دوستو چار مصر اور پڑھتا ہوں اسی کڑی میں آسمات رہے ہیں حکومت کیسے چلتی ہے تمہیں سیکھنا ہوگا اگر پر ست ملے تو دے کھلو تاریخ ست ملے تو دے کھلو تاریخ آلم کے حکومت پر جب آتے نہیں ہے تم کو نہ دانو حکومت کیسی تھی دیکھو زرا پا روح آسم کے حکومت زندہ بات زندہ بات 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 اچھے اچھے شیر سنا رہے ہیں بھائی وسیم رام حکومت زندہ بات مجھے 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 ایک بیٹی کے حوالے سے داکٹر صاحب ہو سکتا آپ نہ سنا اللہ کا کرم میں نے اپنے ملک اسے باہر بھی پڑھی یہ نظر دعائیں ملی ایک چند شیر اور حکوم کر رہے ہیں اس کے بعد بیٹی کے حوالے سے میری ماں بہنیں تشریف رکھتی ہیں میں ان کو بھی سنانا چاہتا ہوں یقین جانیے آپ ضرور ایسے شیر سناؤں گا کہ گھر میں آپ بنائیں گے اپنی بہنوں کو اپنی شام ہو گئی سنے گا شام ہو گئی چان نکلنے والا ہے شام ہو گئی چان نکلنے والا ہے شام ہو پر جان نکلنے والا ہے اس کے ظلم کا صورت دھلنے والا ہے اس کے ظلم کا صورت دھلنے والا ہے میں سمجھتا ہوں میری شاعری بہت اچھی ہے کسی ایسے کا نام نہیں لیا جائے اور شاعری میں نام لینا بھی نہیں چاہیے حالانکہ شروع لوگ لیتے ہیں وہ ان کا کام ہے ایک شعر پڑھتا ہوں اور آپ کی سماتے ہیں انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گی ہوا کے دو شپے اڑنے والے ناز نہ کر سنے گا ہوا کے دو شپے اڑنے والے ناز نہ کر ہوا کے دو شپے اڑنے والے ناز نہ کر شہرت کا یہ نشہ اترنے والا ہے شہرت کا یہ نشہ اترنے والا ہے یہ سید صاحب ہے کہاں بھاگے بھئی صاحب ہم سمجھ رہے ہیں گھر تک شکایت بھی پہنچ سکتی آپ کیونکہ ابھی آپ وہاں سامنے سے دیکھ رہے ہیں انگلیز جم نہیں رہتا مجھے لگا نہیں بلکل جائے گا اور اللہ کہہ آپ گھری پہ رہیں اس وقت نہ ہے آپ کے لئے اچھا ہے سمات روما ہے کہ شام ہو گئی چاند نکلنے والا ہے ہم نے ہم نے جس کو دودھ پلایا تھا برسوں ہم نے جس کو دودھ پلایا تھا ہے برسوں ہم نے جس کو دودھ پلایا ہے برسوں ہم نے جس کو دودھ پلایا ہے برسوں ساپ وہی اب ہم کو ڈسنے والا ہے ساپ وہی زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت غزب کی بات ہے بہت اچھا شہر میں نے پڑھا ہے ہر سال کئی ہوں کتنے کئی سو کروڑ روپے تاج مہل ایک عمارت تھے جو ہماری نشانی ہیں اور آپ نے جوسی کی تکوڑی دادھ دینے میں سنے گا سماؤ تمہیں سنیے ایک شہر آپ کے لئے پڑھتا ہوں بیٹ جا بھائی کہ جا آپ آپ کے لئے مجھے شہر پڑھنا تھا جاؤ ستارو جاؤ ستارو جاؤ ستارو دور کہیں تم چھپ جاؤ جاؤ ستارو دور کہیں تم چھپ جاؤ جاؤ ستارو دور کہیں تم چھپ جاؤ چھت پا میرا محبور اٹھرنے والا ہے اگلی سب میں بیٹھے ہوئے ہیں پوری بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں بلکہ اگلی سب والے تو گونگے ہو جاتے ہیں سمات مہیں کہ تجھ کو مٹانے کی خاطر سن لے فرعان تجھ کو مٹانے کی خاطر سن لے فرعان تجھ کو مٹانے کی خاطر سن لے فرعان تیرے گھر میں موسیٰ پلنے والا ہے تیرے گھر میں موسیٰ پلنے والا میں اس کو ساہب کیوں کہوں بھائی ایک شیر میں پڑھتا ہوں میں کسی کو ساہب بھی نہیں کہوں گا ایک شیر پڑھتا ہوں سارے پنچھی آپس میں یہ کہتے ہیں 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 خود ہی شکاری جار میں فسنے والا ہے بہت اچھا ہے زندہ بات پر پڑھو پیشے والے آواز آ رہی ہے پھر پڑھو زندہ بات پڑھو زندہ بات پڑھو زندہ بات پڑھو ٹکرے والے ہیں اور یہ میرے نوجوان دو زندہ یہاں پہ مات رمائیں تجھ کو مٹانے کی خاطر سن لے پھر آن تیلے گھر میں موسیٰ پننے والا ہے سارے پنچھے آبت میں یہ کہتے ہیں خود ہی شکاری جار میں فسنے والا ہے 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 جاہیر سے بات ہے آپ مسکرہ کے مجھے دھات دے رہے ہیں تو میرا شہر یہ اچھا ہوگا ایک شہر اس میں آخری شہر ایک سن لیں تمہارا پرمائیں خود ہی شکاری جار میں فسنے والا ہے اور اردو زبان داکٹر صاحب چار چار سال کا گیب مت کریے ایک ایک سال پر کریے آپ پر گئے بلائیں گے تو انشاءاللہ کھالی ہوں گے فری میں آ سکتے ہیں آپ بہت اچھا سنتے ہیں فری میں آنے کا مطلب ہے اگر کھالی ہوں گے انشاءاللہ تو بالکل آئیں گے آپ کی دعاوں کی بذولت میں مشارف پڑھ رہا ہوں آپ سے میرے گھر کے ہیں سماؤ تو میں کہ پیار اردو زبان ہر گھر میں بولی جائے گی اردو زبان ہر گھر میں بولی جائے گی اردو زبان ہر گھر میں بولی جائے گی اس کا جادو سب پر چلنے والا ہے اس کا جادو سب پر چلنے والا ہے اور ایک شئر بزرگوں سے میں دعایا چاہتا ہوں کہ اپنے نیک امل کو کل پر مت ڈالو بہت اچھا مصرہ ہے بھئی زندہ بات اپنے نیک امل کو کل پر مت ڈالو اپنے نیک امل کو کل پر مت ڈالو اپنے نیک امل کو کل پر مت ڈالو وقت بھلا یہ کہاں تہرنے والا ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات شاید شاید اس کو عشق میرے کچھ موم کرے شاید اس کو عشق میرے کچھ موم کرے وہ پتھر ہے کہاں پگھلنے والا ہے زندہ بات 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 سننے نا بہت ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں مجھے بہت ڈال لگ رہا ہے اس لئے پوچھ رہا ہوں آپ کی خاموشی اچھی نہیں لگ رہی مولانا نہیں ہے بھئی آپ جیسے ہمام نی 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 مولانا نہیں بھئی آپ دکھا دیجئے ان کو چیرہ آپ مولانا نہیں کہ شاید اس کو عشق میرے کچھ موم کرے اور ایک شیئر داکھر اخلاق صاحب صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں صدر مشارعہ کی دعائیں چاہتا ہوں میڈیا سے شکیل صاحب انقلاب سے بیٹے ہوئے یہ فرقان صاحب ایک شیئر آخری کی پیار کی خوشبو بانٹ رہا تھا جو سب کو پیار کی خوشبو بانٹ رہا تھا پیار کی خوشبو بانٹ رہا تھا جو سب کو پیار کی خوشبو بانٹ رہا تھا جو سب کو شہر سے وہ انسان نکلنے والا ہے شہر سے وہ انسان نکلنے والا ہے تو انشاءاللہ وسیم کو یاد کریں گے اس ننسل اور آپ بھی گنگنائیں گے انشاءاللہ اگر مجھے صرف آپ سے اتنی بات پہنی ہے کہ اگر آپ کے بہن ہو اگر آپ کے بیٹی ہو اگر آپ کی ماں ہو تو یہ بھی خیال ہونا چاہیے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے قربان جائیں بیٹی نام پہ شہر پڑھتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ جب ہم بیٹا بھیجتے ہیں اللہ جب بیٹا بھیجتا ہے تو کہتا ہے جا تو اپنے والد کی مدد کر جب اللہ بیٹی بھیجتا ہے تو کہتا ہے ہم تیرے والد کی مدد کریں گے تو ایک بار زورتہ تالیہ بجائیے بیٹی کے نام پہ شربان جائیں بیٹی کے حوالے سے چند شہر بہت آرام سے آپ کھل لیں یہ ارشاد ہے ہے نور این محبت کی انتہا بیٹی سنے گا ہے نور این ہے نور این محبت کی انتہا بیٹی ہے نور این محبت کی انتہا بیٹی نبی کی سب سے چہیتی تھے فاتمہ بیٹی نبی کی سب سے چہیتی تھے فاتمہ سے چہیتی اخلاق صاحب فلیس آن شہر مجھے پڑھنا فلیس فلیس آرے یہی شہر آپ کو مجھے سنانے کیا جنرلیٹر میں جب بند ہو جائے گا ہم بند ہو جائیں گے سنے گا نبی کی سب سے چہیتی کی فاتمہ بیٹی اللہ خوش ہوتا ہے تو گھر میں ایمان بیٹی اللہ اس سے زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو گھر بیٹی بھیتا ہے سمات رمائے ہے نورین محبات کے ارتحہ بیٹی نبی کی سب سے چہیتی تھی فاتمہ بیٹی وہ جس پہ خاص انعیت ہو میرے مولا کی وہ جس پہ خاص انعیت ہو میرے مولا کی وہ جس پہ خاص انعیت ہو میرے مولا کی اسی کی گود میں دیتا ہے بس خدا بیٹی اسی کی گود میں دیتا ہے بس خدا بیٹی اللہ کے رسول کی حدیث جو پرورش کر بیٹی سنے گا نوجوان دوستو آپ صداح چاہتا ہوں جو پرورش کر بیٹی کر بیٹی کی تربیت بھی کر جو پرورش کر بیٹی کی تربیت بھی کر ہے اس کے واسط جنت تارہ تارہ ستا بیٹی اسے کے واقع ستھ جنت تارہ ستات بیٹی غریب تو بانجائے بیٹی کہ غریب باب کے گھر میں اگر ہو پاکا کبھی غریب باپ اب دیکھتا ہوں کون داد نہیں دیتا ہے کہ غریب باپا کے گھر میں اگر ہو پاکا کبھی غریب باپا کے گھر میں اگر ہو پاکا کبھی زبا سے کچھ نہیں کہتی ہے سابرا بیٹی زبا سے کچھ نہیں کہتی نبی کی سب سے چہیتی تھی فاطمہ بیٹی اور دوبوں کے عشقوں میں ہر ایک کو چھوڑ جاتی ہے دوبوں کے عشقوں میں ہر ایک کو چھوڑ جاتی ہے جب ہونے لگتی ہے مابا اسے جدا بیٹی جب ہونے لگتی ہے مابا اسے جدا بیٹی وہ جس کو آخری شیر وہ جس کو کہتی ہے تاری حضرت زینب وہ جس کو کہتی ہے تاری وہ جس کو کہتی ہے تاری حضرت زینب بنی حسین کی وہ شاہ نبی کی سب سے چہیتی تھی فاطمہ بیٹی بیٹی